مولی کو معمولی نہیں سمجھنا بہت شکریہ ڈاکٹر اسحاق آپ کے وقت کا اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کے ماہرِ غزائیت ہے ڈاکٹر سہر چاولہ آپ سب کی اور میری بھی فیورٹ بہت شکریہ ڈاکٹر سہر آپ کا بھی اور ہماری پیاری سی شیف ہما بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے آج ہمیں مولی کے پراتے بنا کے کھلائیں گی بہت بہت شکریہ ہما آپ کا بھی شکریہ اور مولی کے پراتے مولی سے کچھ کہاوتیں مجھے بہت پسند ہیں اچھا کوئی کہاوت سنادے پھر ہماری ویورٹ کو یہ مولی کے پراتے بنایاں بس مولیوں سے مٹی جھاڑنے والا کام ہے نا چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے میں ایک سیلیڈ بھی بناوں گی مولی کا اور بتاؤں گی کہ نوملی ہم نہیں کھا سکتے تو اس کے ساتھ اوملیڈ بھی بنا سکتے جی مولی کا اس کی بھی ایک ریسپی چھوٹی چھے کروں گی اور پککل بنا سکتے ہیں وہ میں ریسپی بتا دوں گی تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن جتنے ماشاءاللہ سے ایکسپرٹ پیٹھے ہیں تو مجھے تو لگ رہا ہے میں ان کے سامنے کس خیت کی مولی بڑی کہاوت ہے آپ نے پیٹ کر کے دکھا یہ لیکن ساہر جو لوگ ہیں وہ مولی کو مامولی کیوں لے لیتے ہیں مولی کو بالکل مامولی نہیں لی لینا چاہیے اکرام مجھے آپ کی کہاوت اتی اچھی لگر سے مجھے انرجائز بھی کر دیا ایک بک ہے The Healing Foods مولی کے بارے میں اتنی اچھی بات کی بہت کم ویجیٹیبلز ہیں جن کو دو یا تین القاب سے پکارا چاہتے ہیں مولی کو آپ سوپر فوڈ بھی کہتے ہیں مولی کو آپ ہیلنگ فوڈ بھی کہتے ہیں اور مولی کو آپ کولنگ فوڈ بھی کہتے ہیں جیسے کہ نام بتا رہے ہیں کولنگ فوڈ یعنی تھنڈا افیکٹ ہے کیوں ہے وہ بھی ہم ابھی آگے ڈسکرس کریں گے سوپر فوڈ ہے اس کا مطلب ہے اس میں غزائیت بھرپور ہے ہیلنگ فوڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی امیونیٹی کے لیے اچھا ہے ایک مولی میں صرف 16 سولہ کیلوریز ہوتی ہیں اور ان سولہ کیلوریز میں وہ آپ کو کاربو ہیڈریٹ بھی پروائیٹ کرتے ہیں پروٹین بھی پروائیٹ کرتے ہیں وائٹمنز باڈی کے سارے واتر سولیبل وائٹمنز سارے واتر سولیبل وائٹمنز پروائیٹ کرتے ہیں باڈی میں دو ٹائپ کے کاربو ہائیڈریٹ سواتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈائجسٹیبل اور ایک ہوتے ہیں ڈائجسٹیبل جو ڈائجسٹیبل کاربو ہائیڈریٹ سو تے وہ باڈی میں جزب ہو کے ہمارا شوگر لیول نہیں بڑھاتے ہیں وہ ہمارے حازمے کو بیٹر کرتے ہیں آپ کے پاکھانا کو فیسس کو سٹول کو اس کے نکلنے کے پروسس کو آسان کرتے ہیں یعنی آپ کے کبز کو ریلیف کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کرتے ہیں مولی آپ کے پاس ڈائیبیٹکس کے لیے بہت زیادہ اچھی کیوں ہے کیونکہ اس میں گلایسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے جن کھانوں کا گلایسیمک انڈیکس ہائی ہوتا ہے ان کو ہم اچھا کنسیڈر نہیں کرتے ہیلتھ کے لیے اور جن کا گلایسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے ان کو اچھا کنسیڈر کرتے ہیں گلایسیمک انڈیکس لو نے کا مطلب ہے کہ جب میں یہ کھانا کھاؤں گی میرے بلڈ میں شوگر ایک دم سے اوپر نہیں جائے گا آہستہ آہستہ اوپر جائے گا تو یہ بلڈ شوگر ریگولیشن کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں زبردست مولی کے بڑے زیادہ اس کے فائدے بتا دی ہیں سہر نے لیکن ڈاکٹر اسحاق آپ کیا بتائیں گے ہمیں مولی کے بارے میں مولی ہمیں کیوں کھانی چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کا پردوسرے صاحب کو نائٹی ٹو چینل کا کہ بہاولپور سے مجھے انوائٹ کرتے ہیں اور ہمارے نوابوں کے شہر کی یہاں پر نمیندگی ہو جاتی ہے تو مولی کے بارے میں یہ ہے کہ مولی کو یہ ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ مولی کو ممولی مت سمجھے اور واقعی آج ہم ثابت کریں گے کہ مولی کو ممولی نہیں سمجھنا کیونکہ اس کے جتنے فائدے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے سکن پر اس کے ایفیکٹ جن کے فریکلز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے جی جوائنڈس وہ بے شک اوبسٹرکشن سے ہو بائل ڈکٹ کی کوئی اوبسٹرکشن ہو اس کی وجہ سے جانڈس ہو یا ویسے جانڈس ہو میں اس کا بھی بتاؤں گا انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہی ہے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو یہ میدے کے لیے جگر کے لیے سکن کے لیے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے اور آج ہم ثابت کر دیں گے کہ مولی کو ممولی مت سمجھے بلکل جی ممولی کو ممولی نہیں سمجھنا اچھا ہمیں بتائیں کیا کرسپی پراتھے بنا رہی ہیں خوشبو مجھے یہاں تک آری ہے سہر بھی دیکھیں نا ان کو بھی بھوک لگنے شویتے ہیں میرے ساتھا سہر کو اچھا اچھا اس طرح سے ہے کہ مولی کے پراتھے کی ریسپی شیئر کروں گی اور ایک دو ٹپس بتاؤں گی ہوتا ہے کہ روٹی جب آپ بناتے ہیں تو وہ پراتھا یا روٹی کے لیے وہ ٹوٹ جاتی ہے پھٹ جاتی ہے اور میں نے بھی بنایا ہے ایک ریڈی ہو گئی ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں سے پھٹی ہوئی ہے اور بلکل ٹھیک ہے تو وہ کیوں اور کس طرح بند سکے وہ میں دو چیزیں بتا دوں ایک تو یہ کہ مولی آپ نے کدو کش کر لینے جی اور کدو کش کرنے کے بعد اس کے اندر جتنا نمک آپ نے اس مکسچر میں ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ سے دس منٹ پڑے رہنے دینا ہے اور اس کے بعد اس کو جس طرح سے کارلوں کو پانی ہم نکال لیں اس کا پانی سٹین کر لینے جو ایکسیسیف اس کا پانی ہے دبا کے ہاتھ میں رکھ کے آپ اس کو نکال لیجے اس کا مکسچر بنایا ہے میں نے سوکا دھنیا ایڈ کیا ہے مرچ ایڈ کیا ہے ہری مرچ حرا دھنیا ایڈ کیا ہے آپ اپنے مرضی کے جو بھی آپ کو انگیگرین پسند ہیں مرچ مسالوں والی جیسے بھی مکسچر بنا سکتے روٹی بنائیں جی دو آپ نے پیڑے لینے آتھے کہ گول بنائیں شرط یہ کہ روٹی گول بنائیں بھی یہ شرط ہے کہ پیڑا آپ کا گول گول ہونا چاہیے اور بنائیں کے بعد اس کے اندر فیلنگ کیجئے فیلنگ کے بعد اس کو بنائیں اگر آپ گھی یا دیسی گھی کے ساتھ میں نے دیسی گھی کے ساتھ بنایا تو آپ تھوڑا سا جو میٹ کھو جاتا ہے اس کو پلٹ لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر گھی لگا سکتے ہیں تاکہ گھی تھوڑا سا پک جائے لیکن کچھ لوگ چونکے کہ روٹی ہے پراتھا نہیں منا تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن جب آپ لگا سکتے ہیں لیکن آپ لگا سکتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا کرسپی ہو جائیں کھانے میں آپ کو مزی کا لگیں ہم لوگ کھائیں گے اور بنا رہی ہیں اور میں اور ساہاں ہمیشہ میں تو کریب بیٹھا ہوں ایک پراتھا تو میرا بنتا ہے آپ کریب بیٹھیں ہمارے ساتھ ایک کولر موجود ہے سمینہ اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی سمین آپ بھی مولی کو مولی تو نہیں سمجھتی نہیں میں مولی کو مولی نہیں سمجھتی آپ بہت اچھی لگ رہی ہو اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو پرگران پا دے ہو اس سے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں آپ کے فائدے کی نہیں بلاتے ہیں ہم جب بڑی میروانی بہت بہت شکریہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے پرامی شوگر مطلق بات کرنا چاہتی ہوں اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ دار کرنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے پروگرام دیکھا مجھے نا گردو میں پلاٹس آتی تھی اور ڈاکٹر تھا ان کا پروگرام دیکھنے کے بعد میں نے میڈیسن استعمال کی مجھے رام آیا ہماری ایک رشتہ دارہ اس پتھی تھی بڑی میں اسے بھی رام آیا میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں بہاول پورا مہانا چاہے وہاں سے علاج کروائیں جہاں ہم ان کے بڑے پروگرام دیکھیں آج میری شگر ایک سو داست تھی صبح نہار پیر میں نے چاہتی میں شگر کے مطلق درستہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک چکر بہت زیادہ آتے ہیں کہ شگر کا مسئلہ ہے جہاں مطاقہ آتا ہے شگر کی وجہ سے ہوتا ہے شگر کی وجہ سے ہوتی کیا نقصان آتا ہے شگر کے میں پوچھنا چاہتی ٹھیک ہے جی اب بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا جی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے کہ میری میڈیسن سے آپ کو پاس بھی ختم ہوئی اور کیلشی مہوک لیڈ کی پتھری بھی آپ کے نکل گئی میں شگر کے لئے آپ کو جو فارمولیشن بتاؤں گا یہ وہی فارمولیشن ہے جو میں اپنے کلینک پر استعمال کرتا ہوں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے جگہوں پر لوگ مگواتے ہیں میڈیسنز ہم دیتے بھی ہیں ان کو اس کے اندر ذرا پھر محنت ہوگی آپ کی اگر آپ تھوڑی سے سٹرگل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شگر سے جو کہتے ہیں کہ جان نہیں چھوٹتی اس کے بعد کبھی کبھار کھاتے رہیں پھر آپ سب کچھ کھائیں گی لیکن شگر آپ کی بڑے گی نہیں لیکن اس کے ساتھ شرط ہوگی بڑا گوشت چھوٹا گوشت اور چاول یہ آپ استعمال نہیں کریں گے اور واقع رکھیں گے لیکن آپ کی شگر نہیں بڑے گی آپ نے لینی ہے جی پہلے آپ نے ایک کلو جو ہے وہ اپنے گوڑ مار بوٹی اس کو پانچ کلو پانی کے اندر ڈال کے رکھ دیں چوبیس گھنٹے بھی گو دیں چوبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ اس کو پکائیں جب ڈیڑھ کلو پانی رہ جائے تو اس کو چھلنی کر لیں باقی جو گوڑ مار بچے اس کے اندر پھر آپ نے تین کلو پانی ڈال دینا ہے جب اس کو پکائیں جب ایک کلو رہ جائے تو اس کو نکال لیں اس پانی کو ہلکی آج پر پکا پکا کر آپ نے بلکل ایک گاڑا سا روپ تیار کر لینا ہے دوسرا یہ کرنا جی آپ نے گوند کندر دو سو گرام ہنزل دو سو گرام کلونجی دو سو گرام اور زافران یہ آپ نے لینا جی بیس گرام اس کو آپ نے کوٹنا ہے کیونکہ گوند ہندی ہوتی ہے تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پسائی ہو سکے ٹھیک ہے جی اس کو آپ کو کوٹنا پڑے گا اور کوٹنے کے لیے اس کو کموں بیش کموں بیش ایک لاکھ مرتبہ چوٹ لگانا پڑتی ہے تیل لگاتے رہیں کسی ہاون دستے پر اور اس کو کوٹتے رہیں چند دن لگتے ہیں لیکن جب یہ بلکل پاورڈر کی مانت ہو جائے اگر آپ کی خالی میدہ شوگر جو ہے وہ رہتی ہے دو سو دو سو سے اوپر ہوتی ہے تو صبح دوپہ شام استعمال کریں گے اگر آپ کی اس کی فاسٹنگ شوگر جو ہے وہ ڈیڑھ سو کے قریب ہے تو وہ صبح و شام استعمال کریں یہ تین چار ماہ استعمال کریں انشاءاللہ تعالی شوگر سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ہمارے صرف کولر ہے آفاق اسلام علیکم والیکم اسلام اللہ کا شکر ٹک ٹک آفاق کیا جاننا چاہیں گے آپ آج میں کچھ جاننے کیلئے کول نہیں آج میں نے ویسے کول کیا ایک تو آپ بہت تاری لگنی ہے اور دوسری میں یہ بات جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ایک تیجیے کیا کریں کہ پروگرام کے انڈ پہ آپ نے ایک کوششن کر دیا کریں تاکہ ویسے بھی آپ پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ لوگ دیکھتے ہیں اس پر سارا دن لوگ آپ کے پروگرام کے بارے میں سوچتے رہیں گے چلیں انجی بہت اچھا ایڈیا دیا آپ نے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں کہ ہم ایک کوششن چھوٹیں جس پر سارا دن پورا ہمارے جو ویور سے سوچتے رہیں اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ اور میں روز کی طرح آپ کو ایک سرمائیس ہی کروں کہ کاسم شاید جی کو ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ہم ضرور انوائید کریں گے لیکن سہر جس طرح سے ہم مولی کی بات کریں مولی کے پراتھوں کے علاوہ مولی کے اندر اور کون سے فائدہ ہوتے ہیں کیا کیا ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے مولی کے فیزیلوجیکل فائدے یعنی نورمل صحت میں بھی فائدے اور پیثلوجیکل یعنی کون کون سے ڈیزیز اور بیماریوں میں وہ یوز ہو سکتا ہے تو بھی ہم دونوں کی انٹرسٹ کی اور ساری خواتین کی انٹرسٹ کی بات بیوٹی کیونکہ ہم اپنے ہر نیوٹیشن کے سیشن میں بیوٹی کی بات آپ کی سکن کے لیے مولی بہت زیادہ اچھی ہے مولی میں وائٹیمن سی ہے ہم پہلے بھی بات کر سکے کیا ہے کہ وائٹیمن سی آپ کے پاس کوئلجن بناتا ہے کوئلجن آپ کی سکن کا وہ ٹیشو ہے جو سکن کی الاسٹیسٹی کے لیے تناو کے لیے جوانی کے لیے بہت سمپل سا ہے کہ آپ کو اتنے مہنگے فیشل میں پہلے بھی بات کر چکیوں آپ بیوٹی حاک بتاتے رہے تھی وہ اپنے انٹرسٹ کی چیز میں آپ زیادہ پروب کرتے ہیں آپ وائٹیمن سی کا بہت اچھا سورس یہ ہے فرگت اورنجز اورنجز کو آپ ڈچ کر سکتے ہیں کیونکہ صرف ایک مولی آپ کی دن کی وائٹیمن سی کی ریکوارمنٹ پوری کر سکتی ہے رو مولی لیں اس کو سمیش کریں اس کا پیک رات کو میک اپ اتارنے کے بعد مو پہ لگا لیں کلنزنگ بھی ہو جائے گی وائٹیمن سی کا ہیلدی ڈوز بھی مل جائے گا اور صرف مو پہ نہیں اس کو کسی بھی تیل کے ساتھ زیتون سرسوں کا جو بھی تیل آپ سر پہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ مکس کر کے آج کل سردی ہے سردی میں خوشکی کا بہت بہت پرابلم ہوتا ہے سکیلپ پہ بھی ہوتا ہے سکن سب کو ہی ہوتا ہے آپ اپنے سکیلپ پہ جو سر کی جلد ہے اس پر آپ کسی بھی تیل کے ساتھ مکس کر کے اس کو لگا کے پہ تالیس منٹ سے ڈیڑھ گھنٹا چھوڑ دے آپ کی خوشکی بھی سرکی چلی جائے گی جو بالوں کی روٹس ہیں وہ بھی سٹرونگ ہوں گی یہ ہلتھی بھی ہوں گے شائنی بھی ہوں گے کیونکہ دہی انڈے کا ماسک آپ نے بہت زیادہ سنوگا لوگ سرپے لگاتے ہیں وہ پروٹین کی وجہ سے لگاتے ہیں ہلتھ کی وجہ سے اس میں آپ کے پاس پروٹین بھی ہے آپ کی جو ہیر فال ہے وہ بہت زیادہ کام ہو جائے گا مولی کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور آگے اس کے اور بھی فائدے ہیں یعنی کہ جس میں سے آپ نے بیوٹی کے بتایا کہ یہ جی فیس وغیرہ کے لیے آپ کی بیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے مولی کا استعمال بہت زیادہ مولی کے تیل کتنا فائدے ماند ہوتا ہے وہ ہم ڈاکٹر اے صاحب سے پوچھیں گے ڈاکٹر اے صاحب سے مولی کا تیل ہوتا ہے اور کس طرح سے فائدے ماند ہوتا ہے بال کس طرح سے اس سے مارے اچھے ہو سکتے ہیں مولی کے تیل.. مجھے تو خاف صاحب بتایا رہی کہ میرے بال بڑے کام ہوتے جا رہے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب بھی باتاری تھی آپ کو کہ زیتون کے تیل کے ساتھ مولی مولی لگائیں اس کے ساتھ ویسے ہی ڈریکٹ اپ سار میں مساج کر سکتے ہیں ایک تو ٹھیکہ وہ بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ مولی کا پانی نکال لیں اور اس کو آپ تیل کے اندر زیتون کے تیل کے اندر یا اس سے زیادہ زیتون تیل سے اندر زیادہ بہتر تیلوں کا تیل ہوتا ہے تیلوں کے تیل کے اندر مولی کا پانی جا لیں جب پانی بالکل جال جائے تو تیل آپ استعمال کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیز آپ کے بال جو ہے وہ گرنا بند ہو جائیں گے اس کے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو سوری تو فریکلز کے لئے میں بتا دوں کچھ اس کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ مولی سے واقعی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو جو ریمیڈی بتانے لگا ہوں اگر آپ لوگوں نے کی تو انشاءاللہ تعالیز چند دن لگاتار کیجئے گا انشاءاللہ تعالیز آپ کی جو پگمنٹیشن ہو چکی ہے جو کلازمہ ہو چکا ہے جو ڈارک سپارٹ ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیز ختم ہو جائیں گے آپ نے بنانا خود اپنی مرضی سے جتنا لیکن میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مولی کے بیج جو ہیں ان کا پاورڈر آپ نے لینا ہے اور اتنا فائن پاورڈر ہونا چاہیے کہ بالکل کپڑے سے چھل نہیں کیا ہوا ہونا چاہیے اس کو آپ آدھی چمچ لے لیں سویا بین کا پاورڈر یہ بھی آپ نے آدھی چمچ لینا ہے اس کے برابر جتنے آپ نے مولی کے بیج لیے ہوئے ٹھیک اس کو بھی فائن ہونا چاہیے ٹھیک ان دونوں کا آپ مکس کر لیں گے اور اس کے اندر آپ جو ڈال لیں گے وہ ٹماتر جو ہے ٹماتر کا پانی آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ ہاتھوں سے آرام سے نکال سکتے ہیں کوئی اس کے اندر نہیں بیج بھی آجیں سارے کے اس کے اندر گودہ وغیرہ آجیں اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے مولی کا پانی جو پہلے سے آپ نکال لیں جسی طریقے سے بھی نکال لیں ویسے اس کو رگڑ کا نکال لیں یا پہلے قدوکش کریں اس کو قدوکش کرنے کے بعد اس کو آپ جیسے بھی پانی نکال سکتے ہیں مولی کا اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو دو گھنٹے تک پڑا رہنے دیں تاکہ اس کا جو بیجوں کا جو اثر ہے وہ اچھی طرح سے نکل ہے جب دو گھنٹے کے بعد اس کو اپنے نکالیں اور جہاں پر جب یہ محلول سا بن جائے گا اس طرح سے پیسٹ بن جائے گا تو پھر آپ نے اس کو جہاں جہاں پر آپ کے پگمنٹیشن ہو چکی ہے وہاں وہاں آپ لگا دیں پہلے دن ایک گھنٹے کے لیے لگائیں جب آپ کو پتہ چال جائے کہ کوئی الرجی یا کوئی چیز ایسی پرولم نہیں ہو رہی ہے تو اس کے بعد اس کو رزانہ تین گھنٹے کے لیے لگائیں اور اس کے بعد اس کو واش کر لیں اگر آپ کی سکنڈ ڈرائے ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر دہی ڈال دینی ہے اور دہی ڈال کے ویل لگایا کرنے انشاءاللہ تالزیز اس کے ساتھ آپ کے ڈارک سپارٹ جو ہیں وہ نہیں رہ گئے ڈارک سرکل جو بن رہے ہیں وہ پگمنٹیشن وغیرہ کلازمہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا صحیح ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ ضرور اس سے فرق پڑے گا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام درد میں تو بہت شدید درد رہتا ہے صحیح آپ کو علاج کرا لیا لیکن کوئی فرق نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ویسے پوچھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسحاق بھی موجود ہے ڈاکٹر صاحب دائیے گا اس طرح سے جوڑوں کے درد سے ہم نجاد میں مل سکتے ہیں مولی کے ذریعے مولی کے ذریعے یہ ہے جی کیس کے لیے آپ کو ایک پھر ریمڈی بنانے پڑے گی گھر کے اندر ٹھیک ہے وہ اگر آپ بنا کر رکھ لیں تو اگر یورکیسرڈ کی وجہ سے ان کو درد ہو رہا تو انشاءاللہ اطالعہ جی یورکیسرڈ کا درد نہیں رہے گا لیکن اگر گینٹیا ہے ان کو آر ای فیکٹر پوزیٹیو ہے یا اے ای ای سو ٹائٹر پوزیٹیو ہے تو اس کے لیے پھر ہم تو کلینک پر اپنی دوسری میڈسن بھی استعمال کرواتے ہیں لگاتار اور یہ ویسے ڈاکٹر ساہر عام آٹو ایمیون ڈیزیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی میرے پاس ریکارڈ ہے کہ گینٹیا لیبورٹی سے ٹیسٹ کرویاں جا کے ختم ہوتا آر ای فیکٹر نیکٹر ہو جاتا ہے اے ایسو ٹائٹر نیکٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ سنڈ لیں گے جی پانچ تولہ نشادر دو تولہ کالی مرچ ایک تولہ اور ان سب کے برابر مولی کے بیچ صبح دو پہر شام اس کا پورڈر بنا لیں گے صبح دو پہر شام آدھی آدھی چمچ کھائیں اگر یورکیسڈ کی وجہ ترد ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیز یورکیسڈ ختم ہو جائے گا اور اس کے اور فائدہ کیا ہونے وہ مگلے میں بتاؤں گا ایک اور کورن محمد امداد اسلام علیکم دیو علیکم اسلام کیا بات کرنا چاہیں گے بھائی شاہب ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کبھی اپنا نمبر دینے تو انہوں نے ایک دوائی بتائی ہے شکر کی اور میں نے ان سے پتری کے بارے میں اس دوائی پچھ میں کتری کی پتری ہے میں ان سے بعد میں بات کر دوں گا یہ مجھے اپنا پرسلنے نمبر دینے میں ان کو سانگ نہیں کروں گا میں ان سے ضروری یا میں لکھا دیں گے ہماری جو ٹیم ہے نمبر ان کے پاس آگیا وہ آپ کو لکھوا دیں گی ڈاکٹر صاحب کا نمبر ضرور لیکن اچھا سہر جس طرح سے ہم نے کہا کہ انہوں نے ایک عالر تین انہوں کا جوڑوں کے درد وغیرہ کے لیے بہت زیادہ مطلب ان کو مسئلہ ان کی والدہ کو تو کس طرح سے وہ اس کا بھی ہوئی حل ببکل یہ اس کی میڈیکل انڈیکیشن میں ایک پروپر انڈیکیشن ہے کہ آپ کے پاس یا آپ کے پاس ہڈیوں کا وہ پروپلم جس میں آپ کے پاس جوئنٹس میں بون ہوتے اور کارٹیلیج ہوتے جو آپ کا کارٹیلیج ہوتے وہ اگین کالیجن سے بنا ہوتے مولی میں آپ کے پاس وائٹمن سی ہونے کی وجہ سے اور کالشیوم ہونے کی وجہ سے آپ کے جوڑوں کے درد میں بہت زیادہ ہیلپ ہو سکتے اگین اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا دو طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتے کسی بھی چیز کے ایک کیوریٹیو ایک سیمٹومیٹک کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے آپ پوری طرح کسی چیز کا علاج کرے ہیں سیمٹومیٹک کا مطلب ہے کہ آپ اس کے سیمٹمز کو ٹھیک کرے ہیں بلکل تو مولی کھانے سے یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا وائٹمن سی کا کانٹنٹ زیادہ ہے آپ کے آرٹھائٹس میں جس میں آپ کا کارٹیلیج جوانٹس کے جوڑوں کے بیچ ڈیمیج ہے اس کی ری جنریشن ہو سکتی ہے اس کی ری گروتھ ہو سکتی ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے دورنگ بریک عورتوں کو یورینری ٹریک انفیکشن پشاب میں جلن کا بہت زیادہ کامن پرابلم رہتا ہے جو مولی کے پتے ہوتے ہیں وہ بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے لیے اس کا 150 ملی لیٹر جوس یعنی مولی کے پتوں کو آپ پانی میں بھگو کر رکھیں اور اگر آپ اس کو پیئیں اس میں انٹی بیکٹریل پرپرٹیز ہوتی ہیں یہ بلیڈر کی انفلمیشن سوزش کو بھی کم کرتے آپ کے پاس اس کی وجہ سے آپ کا انفیکشن ٹریٹ ہوتے اور اس کا ڈیوریٹک ڈیوریٹک افیکٹ کا مطلب ہے کہ یہ پیشاب آنے میں آسانی کرتا ہے جتی دیر پیشاب مسانے میں رہے گا انفیکشن اتنی ہی اگریویٹ ہوگی خراب ہوگی تو یہ اچھا ہے سہر ہم لوگ کالرز بھی لیتے جاتے کالرز کیونکہ آرہی ہیں بہت زیادہ غلام عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم 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 السلام ریپیڈ بھی کروارتے ہیں لیکن آپ ہمارا ریپیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم پوچھیں گے ایک اور کالر ہے سیداللہ اسلام علیکم علیکم السلام جی سیداللہ کیا بات کرنا چاہیں گے یہ با جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے شوگر ہے اور بچ میں ساتھ میدے کی بھی پرابلم ہے اور رات کو سوتے ہوئے مجھے پیٹ میں مختلف قسم پیشنٹ مطلب نظرہ ہوتی ہے مختلف ایسے کوئی چپن سے نکل جاتی ہے پیٹ میں اس طرح کی اور میدے پہ مجھے رائزک وغیرہ کھاتا ہوں تو کچھ فرق پڑ جاتا ہے تو میرا ہے کہ یہ داکٹر ساتھ چلنے جی ابھی داکٹر ساتھ پوچھ بتاتے ہیں جی ڈاکٹر ساتھ انہوں نے میدے کی جلن کے لیے کہا جب شوگر کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رات میں پیٹ میں بھی اس طرح سے مسئلہ ہوتا ہے اور شوگر ہے ان کو شوگر کے ساتھ یہ چیزیں ان کو تمام ایشیوز ہیں ایک تو اکرہ سب سے پہلے یہ کہ شوگر والے پیشنٹس کے لیے ایک چیز آپ یقین جانیے ہماری میڈسنس کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اگر آپ مولی کے بیچ گاجر کے بیچ کالی مرچ یہ تینوں چیزیں برابر مقدار مکس کالی مرچ آدھی بھی رکھ سکتے مکس کر کے کیپسل بھریے گا کیونکہ کالی مرچ ویسے کھانی مشکل ہوگی اگر کھانے کے بعد یہ استعمال کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو جلن ختم ہو جے گی لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے کہ شوگر والا پیشنٹ کم کھائے اور کھانے کے بعد ووک ضرور کرے پھر اس کے بعد کام از کم ڈیڑھ گھنٹے کے بعد سوئی جلن آپ کو نہیں ہوگی اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے محمد شکیل اسلام علیکم جی کیا بات کانا چاہیں گے محمد شکیل حلیل نام ہے میرا فیصل بات سے رہا ہوں میں گھنٹے کے بارے پوچھنا گھنٹے ہے مجھے اچھا اس کے بارے درگ ساب کو بتا دیں چھیک ہوگیا اب آپ کو درگ ساب بتا رہتے ہے ایک اور کالر ہے ہمارے سات اسلام علیکم جی بارے سلام جی کیا بات کانا چاہیں گے جی میں نے بات کرنی میری والدہ کے جو میں درد اور کمر شیدید درد دیتا کپی لات کر رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور امی کو شگر بھی ہے لیکن وہ کم رہتے ہیں 116 اور 120 کے تریک بیتے شگر چلے اب مولی کو مولی نہیں بڑا انترسٹرن آپ نے رکھا ہے i liked that one so i just want to yeah no it's alright i want to just share when i was like childhood my period تو modya here i remember mulli yakeen ki جی believe me my talk kə ds ds mulli a 8 8 5 mulli bach پند zaberdas zaberdas ابھی بھی کھاتے ہیں کے نہیں یہ افکورس دل کرتا ہے نا ایکچولی یہ آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ جو بھی اللہ تعالی نے یہ غزائیت رکھی ہوئی ہے انسان کے اندر جو بھی ہوتا ہے نا اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ کھائے یعنی کہ مولی ہلکی سی مٹھی ہو اور ابھی بھی میرے ہے کہ میں آٹھ دس مولیاں بیٹھ کے کھا لوں وہ دل کرتا ہے کھائی جو کھائی جو جیسے پروٹر ہو گئے اور پروٹر ہو گئے اس طرح کی چیزیں میں ماشاءاللہ دو جوان بیٹھیں ہیں لائکے لکنگ ہے لائکے برادر مولی کا ہی کمال ہے اس کا مطلب ہے ہمارے ویورز دیکھ لینا پھر مولی کو ہلکا نہیں لینا بلکل نہیں لینا جس طرح سے ہمارے کالرز بتا رہے تھے انہوں کے مسائل ہیں کچھ انہیں بتائی کسی کو جوڑوں کا درد ہے تو ان کے لئے توٹ کے بتا دیں میں ایک چیز یہاں پر کلیر کر دوں اپنے ویورز کے لئے کہ میں توٹ کے نہیں بتاتا جو میں فارمولیشن بتاتا ہوں میرے کلینک پر وہ ہی استعمال ہوتی ہے میں ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گینٹھیے کے لئے جو استعمال چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں تیار نہیں کر سکتے وہ صرف ہربلیسٹری تیار کر سکتا ہے لیکن اس میں سے ایک چیز جو ہے جو میں دعائی دیتا ہوں کیونکہ تین طرح یہ ہم دیتے ہیں ایک جو ہے میں اس کی فارمولیشن بتاتا ہوں اور وہ صرف جوڑوں کے دردوں پر ہی کام نہیں آئے گی بلکہ میں ابھی ڈاکٹسار سے بات کی تھی کہ اگر کسی کی بائل ڈکٹ کے اندر ابسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پر کوئی بھی ایکسٹرہ گروتھ ہو رہی ہے کوئی سکن زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جینڈس ہو چکا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ نکل جائے گا اگر اس کے اندر کوئی بھی جینڈس زیادہ پڑھا بلروبین اس کی بڑی ہوئی ہے اس کی بڑی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس فارمولیشن کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی میں نے پہلے بھی ذکر کیا ابھی دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں تو آپ اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا سنڈ پانچ تولہ نوشادر دو تولہ کالی مرچ ایک تولہ سنا مکی آٹھ تولہ مولی کے بیچ آٹھ تولہ ان کو اچھی طرح باریک کر لیں اتنا باریک ہونا چاہیے کہ یہ مٹا مٹا نہیں ہونا چاہیے بلکہ بہت باریک ہونا چاہیے ان کو اچھی طرح باریک کرنے کے بعد آپ آدھی چمچ کھانا کھانے کے بعد صبح دوپہر شام استعمال کیجئے گا اس کے ساتھ قبض نہیں رہے گی ایس جی پی ٹی آپ کے ختم ہوگی اگر گردوں کے اندر یورک ایسڈ کی پتری بنی ہوئی ہے تو وہ بھی نکل جائے گی جوڑوں کے اندر اگر درد ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے یورک ایسڈ بڑا ہوا ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جگرز کی بیماریاں جوڑا اس سے ختم ہوگی زبردست زبردست ویسے یہ فارمولیشن جائے وہ آپ لوگ استعمال کیجئے گا ستہر جس طرح سے آپ نے بھی مجھے بتایا بریک میں کہیں تھی کہ یہ جانڈس کے لئے بڑا ہیلپ فول ہے مولی جو ہے تو کس طرح سے ہیلپ فول ہے اس طرح سے ہیلپ فول ہے جانڈس کے لئے بھی بہت زیادہ ہیلپ فول ہے جانڈس ہوتا کیسے جانڈس آپ کے پاس ہمارے ہیموگلوبین کا خون کا جو بریک ڈاؤن پروڈکٹ ہے بیلروبین جب وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے یا اس کی باڈی سے ایکسکریشن میں پرابلم ہو جائے تب آپ کے پاس جانڈس ہو جاتا ہے تو مولی اس طرح سے آپ کے خون کو بھی صاف کرتی ہے آپ کا بیلروبین جس فلوئٹ کے تھو باڈی سے ایکسکریٹ ہوتا ہے بڑی آنٹ میں پہنچتا ہے اس کو آپ بائل کہتے ہیں بائل میں بیلروبین کی پروڈکشن اس کو بھی فیسیلیٹیٹ اس کو بھی آسان کرتی ہے اور بائل کے فلو کو بھی آسان کرتی ہے یہ بائل جو ہے آپ کی چربی کی فیٹ کی ڈائجیسٹن میں بھی ہلپ کرتا ہے تو ایک تیر سے دو شکار کہ آپ کے خون کو بھی صاف کریں آپ کا خون کا جو بریک ڈاؤن پروڈکٹ ہے لیور میں آپ کے پاس بنتا ہے یہ بائل وہاں بیلروبین کو بائل میں لے کر جاتی ہے بائل ڈکٹ سے لے کر جاتی ہے اور بہت زیادہ اس کا جو treatment ہے کیڈنی سٹونز میں اور گال سٹونز میں بھی آپ کے پاس دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آج کل سردیاں ہیں تو سردیوں کا ہمارے پاس انٹی بارٹک سین سے بہت زیادہ منہ کرتے ہیں بہت زیادہ اوہرنس آگی ہے کیونکہ وہ علاج نہیں کرتی ہے فلو کا تو اس کی بجائے کہ آپ انٹی اللہر جکس لیں اور آپ سست ہو کے بستر پر پڑے رہے ہیں آپ انڈلج کریں بہت زیادہ مولی میں مولی آپ کے پاس انٹی کانجسٹیو ہوتی ہے گھٹن کو یہ جو زکام اور فلو کی ہے جو ناگ بند ہوتے اس کو کم کرتی ہے بہت سے بھی سیزن ہے سردیوں کا تو مولیاں ہیں تو دھوپ میں بیٹھ کے مولیوں پر چاٹ مسالہ لگائے کھائے مزہ بھی آرہا ہے بلغم کی پروڈکشن بھی کم کرتی ہے بلغم کی پروڈکشن بھی کم کرتی ہے ایک کولر ہے ہمارے ساتھ زاہد اسلام علیکم والیکم اسلام جی زاہد کیا بات کرنا چاہیں گے سسٹر ایسا ہے کہ میں فیصلہ بات سے بھو رہا ہوں تو میبینہ شگر ہے ٹھیک شگر ہے شگر جو ہے ایک سو لگے خیر نیچے نہیں آ رہے اچھا درشاہ سے رکست ہے کہ وہ مجھے سادھا سا بتا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا اور درشاہ سے جو پہلے آپ نے ضرور عمل کرنا ہے پھر اس پر آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جیں گے آپ کی شگر نورمل ہو جی یہ ایک اور کالر ہے غلام عباس اسلام علیکم جی والیکم اسلام میں غلام عباس انقلابی پنٹ دادن خان سے بھو رہا ہوں جی میں نے درک صاحب سے پوچھنا ہے کہ مجھے نہ بہت زیادہ کیرا ہے میں تقریر بھی کرتا ہوں نات بھی پڑتا ہوں اور کیرے کا میں نے علاج بھی بہت کرایا ہے الرجی کی دوائیاں کھائیں ہیں ٹیسٹ بھی کروایا ہے کیمو کی بھی دوائیاں کھائیں کہ مجھے کیرے کا بالکل کچھ فرق نہیں پڑ رہا اور یہ کافی عرصے سے ہے مجھے ہر وقت میں اس طرح کرتا رہا ہوں ہر وقت چلے جی ام سے آپ کی جہنا نجات دلوائیں گے ڈاکٹ ساواز جی ڈاکٹ ساواز لوگ اکسر آپ نے گلوکاروں کو دیکھا ہوگے کہ پان کھاتے ہیں وہ پان اس لیے کھاتے ہیں کہ گڑا ساف رہے لیکن آپ نے پان نکھانے کی عادت ڈال لیں آپ نے اسی پان کی جڑ اسے خولنجان کہتے ہیں خولنجان لیں ان کو صرف موں میں چوزتے رہا کریں یا اس کو بری پاورڈر کر کے اس کو کھائیں اور ملٹی آپ چوزتے رہا کریں یہ کھونکھون والی آپ کی عادت ختم ہو جائے گی اچھا وہ جو ایک اور ہمارے کالر سے زہر دنوں نے کہا کہ 190 سے ان کی جو شوگر ہے وہ نیچے نہیں آ رہی ہے تو اس کا کیا حل ہے کوئی آسان سے وہ کہتے ہیں ایک رہا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہما کی بھی طرف آپ نے آنا ہے اگر میں وہی فارمولیشن ریپیٹ کرتا رہا ہوں گا یہ پروگرام دہ لیں یہ یوٹیوب پر دہ لیں تو انشاءاللہ تلیب بنائیں میں نے بار بار کہا ہے کہ شوگر آگے اگر آپ کی انسولین لگ رہی ہے اگر وہ فارمولیشن آپ بنا لیں تو انشاءاللہ انسولین چھوٹ جائے گا چلیں جی وہ فارمولیشن جانا ہے دوبارہ مارا ریپیٹ میں دیکھیں یا تو یوٹیوب پر دیکھیں فیس بوک پر دیکھیں اگر آپ کو ہر جگہ مل جائے گا اچھا ہما میں سے یہ بتایا ہے آپ نے اور کیا کیا بنا لیا اور بھی چیزیں بند ہی میں دیکھنے اچھا ایک تو میں نے اوملیٹ بنایا ہے مولی کا اوملیٹ مولی کا اوملیٹ آپ کو بری چاپ کر لیں بے شکت دکش کر لیں تھوڑا سا اس کو ٹوست کیا ہے میں نے لائٹ سا پین کے اندر تھنڈا کندے کے بعد انڈے پہنٹ لیے تھے سالٹن پپر ایٹ کیا ہے تھوڑا سا دھنیا ایٹ کیا ہے اور اس کو جو ہے میں نے ادھرک ایٹ کر لیں آپ ساتھ میں سوتے کرتے ہو اس کو اوملیٹ بنا لیں اس کے علاوہ جو ہے پراتھے تو ریڈی ہیں جی اس کی ریسیپی بتا دیئے بڑے مزیدار ہیں ہم نے کھا بھی لیا تھانکہ میرے سامنے بھی آگے گا سالٹنے بنا سکتے ہیں آپ یہ سالٹنے میں نے بنایا ہے مولی آپ نوملیٹ کٹ لیں تھوڑی سی جو ہے املی کا جو ہے اس کو بھی گولیں اس کی جو ہے جو کا پلب ہے اس کے اندر اور ساتھ میں ہری مرچ اور ہرے دھنیا کی چھتنی اس کے اندر دہیں ایٹ نہ کریں اس کو وہ تھوڑی سی ایک چمچ ایٹ کیا ہے املی ایٹ کیا ہے ساتھ میں ہرہ دھنیا اور پدینہ ایٹ کر لیں چوب کر کے اور سالٹ اگر آپ کو تھوڑا سا اس کو ایٹھ کرنا ہے اس کے ساتھ کر کے اس کو ساف کر سکتے ہیں تو یہ بڑا ایزی سا سالٹ بڑا ایزی ہے لیکن ہم لوگ تو صرف مولی کے پراتے تاک اور اس کی سیلٹ تاک مہدودھے جو اوملیٹ اس کے علاوہ بھی مولی سے کچھ بنا ساتھ چیزیں بہت کچھ منا سکتے ہیں پکوڑے منا سکتے ہیں اچھا یہ آپ آلو ایٹ کرتے ہیں پیاز ایٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ مولی جو ہے کدو کشکر کے وہ ایٹ کر سکتے ہیں پکل بہت اچھا بن سکتے ہیں جس طرح سلائس میں کارٹ کے آپ مولی کو تھوڑا سرکا لے لیجے پانی لے لیجے ایکوالی دونوں کو اور اس کے اندر دڑا مرچ جو ہوتی ہے کٹیو بھی مرچ وہ تھوڑی سی آئیٹ کیجئے اس کے اندر بھی گو دیں تو نیکسٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سلیلے میں اینا ادھر ہی آجاتی کیونکہ میرا پیارٹر ختم ہو گیا یہاں پر تو میں سوچیں آپ کے پاس ساجوں تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ بھی کر لیں میں سلیلے میں دیکھیں گے آپ نے اومنٹ جو بنایا ہے کہ کیسا تھا جب بہتش یہاں آپ کے ساتھ بدھنا پڑے گا آپ کو کیسا ہے کیونکہ میں نے تو اومنٹی بھی بھی نہیں کھایا امونی کا یہ بہت مزک ہے تو چیزیں اس طرح سے اکھرا کہ آپ تھوڑی سی افرٹ کر کے اس کی فرم چینج کر کے آپ بنا سکتے ہیں اون اگر آپ چاہیں تو آپ چینچے نو رہے آپ بیریے سہر سہر پانسکے ما 90ص تندرہ دو processes اگروں کو یعنید مونی کے لیے مونی کا املیت ہے امدن نکاح اور مونی کبھی 你 من محسا ب." چی بھیجا میں ترحمی اللہ علیہ وس proseکتا ہے chasing سیڑیں communications یہ کہ SakaaS میں جائیں رائعہ سکتا ہے کہ مونی کا ہل کردی جزا بھی دو percent وینے ملے جانبے و اور جو ملے لیے ملے فور پس allegations دونوں جسے آپ کے ساتھ دیائے اس کا کھایا ہے اپے مولی ہے کہ انڈا اور مولی ہے ہلی دائیٹ یہ ہی ہے میں نے شہر کا شمال ہے اور سہر اکیلی کھائی جا رہی ہے لیکن میں نے کھائیا بہت منہ نے کھائی ہے اور جس سے آپ کو معا کر رہے ہیں کہ اس کی ریشپ رہے ہیں اس کے لئے ہمارے میں یہ بہت مشکل ہے بلکل نہیں وہ ہی، اپس افرد کھائی ہے سردی بے شک جیز زیادہ ہے لیکن یہ جو سیزنل چیزیں ہیں اور ایک چیز بتا رہی تھی پتوں کا مولی کے پتوں کا تو مولی کے پتوں کا جو ہے سوپ بہت اچھا بن سکتا ہے اچھا سوپ بھی اگر آپ سٹاپ بنا کے اس کے اندر مولی کے پتے جو بالکل اند والے وہ نہیں یعنی کہ جو جڑوں کے ساتھ ہے اس کے وہ آپ لے کے اس کو رف شاپ کر کے وہ آپ یخنی بنا کے اس کے اندر ریعت کریں اور اس کو سرف کر سکتے ہیں تو جی یہ بھی ریسپیز ہیں چھوٹے چھوٹے کیونکہ ونٹر ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ یار سوپ ہونا چاہیے سوپ پیئے لیکن اب سوپ کی ریسپی بھی تھوڑی سی ہم لوگ کو بتائیں اچھا اس کے لیے اپنے یہ کرنا ہے کہ جو اس کی پتے ہوتے ہیں نوملی تو ایک رہی بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ مولی جب ہم ہریدنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہاں جی کتنی آپ کہیں گے ایک کلو دو کلو دول تو لیں گے لیکن اس کے فوراں بعد اس کا نیکس پسچن ہوں گا با جی پتے اتار دوں بلکل اور ہم لوگ کہیں پتے اتار دیں دیں پتے لے جو پتے اللے گے نا ورکہ لے رہے ہیں جی پتے دیں کہ میں نے اپنے ویور سے پہلے کہ آج مولی کو آپ نے مولی کیا φرق ہلکہ نہیں لے گا اور پتے جو ہے بلکل تاپ والے آپ نے نہیں لے جو جڑوں کے ساتھ مولی کے ساتھ جو اٹائچ ہے اس کی جڑے جو نرم درم پتے ہیں اسس سخت والے اٹار دیں نرم درم تھٹے آپ کے اپنے ساتھ پتے لے لیجے ۔ اس کے اپن پتے لگے میں چھوڑے سا ملک لے جیخ نہیں بکھلے یقنی آپ ریگولر بنا لیں اس کے اندر ساتھ میں وہ اٹ کریں کونفر اٹ کرنا چاہ رہے گا کریں جویٹیبل ساتھ میں اٹ کریں مولی تھوڑی سی اٹ کریں اور اگر چاہ رہا ہے تو تھوڑی سی پالک اٹ کریں تو تھوڑا did zij کورین سپ بھی بناتا ہے کمچی سپ بھی ہو جب تو آپ سے بنانے کی بھی ملے کے پاراٹی کھائی جارہی ہے میں سہر کو کھلا رہا ہوں کہ سہر میں ہیاری ہرہا ہیاری ہے بلکہ ٹھیک ہے آپ کو کچھ بولی رہے ہیں آپ بہت مگا کھانے میں پاراٹی کھانے میں پاراٹی کھانے میں کیا ہے اچھا یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے بات کرنا چھوڑی چپ کر کے اپنے پاراٹی کھانے لیکن دیکھنے میں بہت زبادہ سا ہے بلکل اس میں امی امی کی چارٹ اس کے بعد میں کھا اور اس کے ساتھ ہری پودینے کی اور ہری مرچ کی چکلی جو ہے دہیں کے بغیر آپ نے بنا وہ ساتھ میں اٹ کرنی ہے تو یہ ذرا چکپٹا سا جو ہے سالڈ مجھے گا ویسے ہما آپ نے میرے ساتھ دشمنی کیا میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے لئے اکیل ہے آپ نے اٹھا کے ادھر کر دیا جس نے پہلے بھی کہا یہ مولی کی جو ہے سردیوں میں برند دارام سے کھا سکتے ہیں ہم لوگ تو ہم لوگ کھا سکتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں کہا جاتا ہے جی تم کس کھیت کی مولی ہو مولی واقعی میں اس کو یہ ایک اور کہاوت کہہ دیا اسی کے ساتھ مجھے مجھے کلوزنگ لینی کیونکہ کہاوتیں جانب وہ بہت زیادہ مولی کے اوپر اور میرے خیال میں آج ثابت ہو گیا کہ مولی کو ہلکا نہیں لینا ہے آج سے آپ یہ سوچ لگیں سردیاں ہیں آپ نے مولی کو بھرپور استعمال کرنا اور مولی کو مامولی نہیں لینے تو ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیں مولی کو مامولی نہیں لیجئے مولی کھائیے خوش رہیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑے بڑے کاموں پر ہاوی کیجئے ہمیں اجازت دیجئے ہمیں دیجئے اجازت کار اور پھر 9 سے 11 آپ سے ملاقات ہوگی کا تک کے لیے اللہ حافظ